کلاس ٹینتھ ہندی گودھلی میں ادھیائے تیسرا ہے بھارت سے ہم کیا سیکھیں اور اس ادھیائے کے لیکھک ہیں میکس مولر فیڈرک میکس مولر اور یہ ایک جرمن لیکھک ہیں اور ان کا جرم 6 دسمبر 1823 میں ہونا ہے دیکھیں یہ پریستو تدھیائے جو ہے بھارت سے ہم کیا سیکھیں اس ادھیائے کے لیکھک جو ہے میکس مولر جو جرمن لیکھک ہیں انہوں نے بھارت کی سویتہ سنسکرٹی سے وہ کافی پربھاوی تھے سویتہ سنسکرٹی ریتی ریواز بھارت میں کئی بھاسائیں بولی جاتی ہیں ریتی ریواز کافی پرانی ہے سویتہ سنسکرٹی کافی پرانی ہے اور پراکرٹک سندرتہ جو ہے کافی الوقک ہے یعنی کہنے کا مطلب بھارت کی کافی تعریفیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھارت سندرتہ ریتی ریواز کہیں دوسرے دیسوں میں نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے تو آئیے اس ادھیائے کو ہم لوگ کوشن انسر کو حل کرتے ہیں دیکھئے پرسند کرمانگ پہلا کیا ہے سمست بھو منڈل میں سرو وید سمپدہ اور پراکرٹک سندرتہ سے پریپورن دیش بھارت ہے لیکھک نے ایسا کیوں کہا ہے تو اس کا کیا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا سمست بھو منڈل میں یعنی سمست پردھوی پر پورے ویسو میں سرو وید یعنی سبھی جگہ سمپدہ اور پراکرٹک سندرتہ سے ٹھیک ہے جو پراکرٹک سندرتہ ہے ٹھیک ہے اس سے وہ پریپورن ہے بھارا ہے ٹھیک ہے کونسا دیش ہے بھارت ہے تو لیکھک نے ایسا کیوں کہا ہے یہ واقع ہمیں یہ بتانا ہے تو دیکھئے ہم اس پرکار اس کا انسر کریں گے پراشین کال سے ہی وید سمپدہوں اور پراکرٹک سندرتہ سے بھارت پریپورن رہا ہے یعنی پورانے سمیں سے ہیں پورانے سمیں سے ہی جو بھارت ہے وہ وید سمپدہوں کئی پرکار کے سمپدہوں سے پراکرٹک سندرتہ سے کیا ہے؟ Juliet کمی نہیں ہے لیکھک کے انسار اس پردھوی پر ہی ایک واحدیس ہے لیکھک کے انسار اس پردھوی پر بھارت ہی واحدیس ہے جہاں سورک کی چھہٹا نکھر رہی ہے بھارت کے پراکرتک سندرتہ کو نہار کر لیکھک ابی بھود ہے اس لئے لیکھک نے یہ قطن کہا ہے بھارت کے پراکرتک سندرتہ سے وہ کافی پربھاویت ہے کیونکہ لیکھک جو ہے وہ جرمن لیکھک ہے تو یہی آپ کو لکھنا ہے سبیتہ سنسکرتی پراکرتک سندرتہ سے وہ پربھاویت ہو کر یہ ایسا بات انہوں نے کہا ہے اگلا پرسن دیکھیں کیا ہے لیکھک کے ڈشٹی سے لیکھک کے نجریے سے سچے بھارت کے درسن کہاں ہو سکتے ہیں اور کیوں ہو سکتے ہیں تو لیکھک کے ڈشٹی بھارت کے بڑے بڑے نگر سہر کو انہوں نے گھوما ہے بکھووی طریقے سچے سے گھوما ہے کلکتہ ممبئی مدرس اور انہوں نے دیکھا ہے کہ بھارت کے گاؤں اور نگر میں انہوں نے انتر پایا ہے کہ بھارت کے جو گاؤں ہیں وہاں کے لوگوں میں سچائی پریم کونہ یہ ساری بھاؤنہیں مدد کی بھاؤنہیں کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے تو سچے بھارت کے درسن کہاں ملتے ہیں گاؤں وہ ملتے ہیں تو اس کا انسر کیسے کرنا ہے آپ کو تو ہمیں اس کا انسر ایسے لکھنا ہے لیکھا کے انسار سچے بھارت کے درسن بھارتیہ گرامیڈ جیون میں ہو سکتا ہے بھارتیہ گرام سنسکرٹی بھارت میں کیا ہے نہیں تھے یعنی بھارت کے جو سبیتہ سنسکرٹی وہ گاؤں میں بستا ہے کیونکہ سچائی پریم کونہ سیوک کی بھاونہ گرامیڈ میں کٹ 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 بھارا رہتا ہے جو بمبئی کلکتہ مدراز دوسرے بڑے مہانگروں سہروں میں نہیں ملتا کہاں ہے تو بھارت کی سبیتہ بھارت کے درسن کہاں ہو سکتے ہیں بھارت کے گاؤں میں ہو سکتے ہیں یہی آپ کو انسر کرنا ہے اس کے بعد دیکھئے پرسن کرمانگ تیسرا کیا ہے بھارت کو پہچان سکنے والی ریڈیشٹری کی اوسکتہ کس کے لیے وانچھنی ہے اور کیوں یعنی بھارت کو پہچان سکنے والی کی بھارت کیسا ہے اس ریشٹری کی اوسکتہ اس نجریہ کی اوسکتہ کس کے لیے وانچھنی ہے وانچھنی ہے کا مطلب وہ جسے چاہنے یوگ جروری ٹھیک ہے اسے وانچھنی ہے کہا جاتا ہے اوسکتا ہے اور کیوں ہے تو آج کے دور میں بھارت واسی جو ہے لخک کہتے ہیں میکس مولر آج کے دور میں بھارت واسی اپنی سویتہ سنسکرٹی بھولتے جا رہے ہیں اور یوروپین پسچات سویتہ سنسکرٹی کو اپناتے جا رہے ہیں آج کا بھارت بھی ایسی انیک سمسیاؤں سے بھرپور ہے جن کا سمادھان انیسوی صدی میں ہم یوروپینوں لوگوں کے لیے اتنی وانچنی ہے تو بھارت کی نوازیوں کو وہ کر رہے ہیں کیا یوروپین لوگوں کو اور ہمارے پاس اب اس بھارت کو پاچان سکنے والے ڈشتی کی اف سکتا اس کے لیے وانچنی ہے جروری ہے اس کو بھارت کے نوازیوں کو انہوں نے یوروپین لوگوں کہا ہے اور ان یوروپین لوگوں کو یعنی بھارت کے نوازیوں کو بھارت کو پاچان سکنے والے ڈشتی کی اف سکتا ہے تو یہاں سے یہاں تک اس کا انسر ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے پرسن کرمانگ چار لیکھک نے کن ویسے چھتروں میں ابھی روچی رکھنے والے اچھا رکھنے والے کی کے روچی رکھنے والے کے لیے بھارت کا پرتکچ گیان آوستک بتایا ہے تو یہاں پہ پہلے سمجھئے آپ یدی آپ کی اوی روچی دیکھئے بیسیس میں ہے یدی آپ ہووی گیان میں روچی رکھتے ہیں برنسپتی جگت میں روچی رکھتے ہیں یا جیو جنتو نرونس ودیہ پراتن پریمی ہیں تو ان چھتروں میں اوی روچی رکھنے والوں کے لیے پرتکچ گیان کا آوستک بتایا ہے تو کیسے آپ کو اس کا انسر کرنا ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے لکھیں گے میکس مولر نے بھو ویگیان بنسپتی ویگیان جنتو ویگیان نرونس ودیہ پورا تتوک اتحاس بھاسا آدھی چھتروں میں ابھی روچی رکھنے والوں کے لیے بھارت کا پرتکچ گیان آوستک بتایا ہے ان کو پرتکچ گیان ہونا جروری ہے ان کی اگر روچی رکھتے ہیں تو بیٹی آئیے اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے پرسن کرمانگ پانچوہ لیکھک نے وارنگ ہیکسٹین سے سمبندت کی دربھاگ پھونڈ درگھٹنا کا حوالہ دیا ہے اور کیوں ہیں تو وارنگ ہیکسٹین کے ساتھ ایک درگھٹنا گھٹی تھی لیکھک نے بتایا ہے اس کا جکر کیا ہے تو کون سی درگھٹنا ہے وہ ہمیں بتانا ہے تو اس کا انسر آپ کو یہاں سے کرنا ہے دیکھئے جب وارنگ ہیکسٹین گورنرل جنرل تھا تو اس سمیں ورانٹسی کے پاس اسے ایک سونے کا کیا ملا سکھیں ملے تو وہ امنے مالک کو بھنجوا دیئے اسٹ انڈیا کمپنی کے پاس تو انہوں نے تو ان کا مالک جو ہے اسے گلا دیا تو جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا اور یہ جو گھٹنا گھٹی گلانے کی وہ کافی دکھی ہوئے تو وارنگ ایکسٹینگ لوٹا ویسٹور مردائے نشٹ ہو چکی تھی یا آپ لوگوں پر نربہ رہے کہ آپ ایسی دربھاگ پر گھٹنا اسے کبھی نہ ہونے دے تو ان کا حوالہ دیتے ہو یہ بات کہی ہے سنے کسی کے نہیں گلانے چاہیے تھے جو پوری گھٹنا گھٹی ہے وارنگ ایکسٹینگ کے ساتھ یہ آپ کو پورا لکھنا ہے آئیے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں پرسن کرمانگ چھے لیکھک نے نیتی کتھاؤں کے چھتر میں کس طرح بھارتی آودان کو کانکت کیا ہے اس کا مطلب ہے لیکھک نے جو بتایا ہے میکس مولر نے کہ بھارتی نیتی کتھائیں جو ہیں اس میں کس طرح بھارتی آودان بھارتیوں کی یوگدان اس میں کس طریقے سے ہے وہ بسیستہ کیا ہے ٹھیک ہے وہ کیا بتایا ہے یہ ہمیں ورنڈن کر رہا ہے تو ہم یہاں سے کریں گے دیکھئے نیتی کتھاؤں کے ادھین چھتر میں بھارت بھارت کے قارن نوجیون کا سنچار ہو چکا ہے کیونکہ بھارت کے ہی سمیں سمیں پر ناناویت سادنوں اور مارگو کہ دوارہ انیک نیتی کتھائیں پورو سے پسچنکیور آتی رہیں ہمارے یہاں پرچلیت کہاؤتوں اور دنت کتھاؤں کا پرمکسروت اب بہت دھرم گمانے جانے لگا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں بھی انیک سمسیائیں ایسی ہیں جو اپنے سمدھان کی پرتیچھا کر رہی ہیں ادھارن کے لیے یہ سارے آپ کو لکھنے ہیں یہ بس یہاں تک ٹھیک ہے تو لیکھا کہتے ہیں جو نیتی کتھائیں ہیں پورانے سمی کے جو کتھائیں ہوتی ہیں راجہ مہاراجاؤں کی دنت کتھائیں ہوتی ہیں تو ان کا پرچلن جو ہے بہت دھرم سے مانا جاتا ہے سروت مانا جاتا ہے اور بھارت میں اس کا کافی یوگدان ہے بھارتی سے کافی پسند اس کے بعد ساتھوہ دیکھئے کیا ہے بھارت کے ساتھ یوروپ کے بیپارک سمبند کے پرچین جو پرمان ہیں پورانے پرمان ہیں لیکھک نے کیا دکھائے ہیں کس کے ساتھ بھارت اور یوروپین دیسوں کے ساتھ تو بھارت اور یوروپین دیسوں کے ساتھ جو بیپار ہوتے تھے ہاتھی دار دیکھئے بندر مور اور چندن آدھی کی جن مستوع کا عصف سے نریات کی بات بائبل میں کہیئے ہیں تو انہوں نے پرمان دکھایا ہے ایسے لکھنا ہے بھارت اور یوروپ کے ساتھ بیپار کا پرمان لکھک نے بائبل اور سانامہ کو دکھایا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں تک سانامہ کا اچنا بھارت کے ساتھ یوروپ کے یہ بیپارک سنبند بند نہیں ہوئے تھے یعنی پرمان دکھایا ہے آٹھوہ دیکھیں کیا ہے بھارت کی گرام پنچائتوں کو کس ارتھ میں اور کس کے لیے لیکھت نے مہتپون بتایا ہے اسپشٹ کرنا ہے ہمیں تو اس کا انسر ہمیں یہاں سے کرنا یادی آپ لوگوں کو اتینت سرل راجیتی کی گائیوں کے نرمان اور بگاس سے سمرت پراجین یوک کے کانو تراتن یوک کے بارے میں ادھر جو انساندھان ہوئے تھے جو کھوجے ہوئے تھے ان کے مہتو اور ریسسٹ کو پرک سکنے کی چھمتہ پرابت کرنی ہے تو اپنے لئے آج بھارت کے گرام پنچائتوں کے روپ میں اس کے پرتکش درسن کا سویوک انریاست ہی مل جائے گا بھارت میں پراجین اسثانی ساسن یا پنچائت پرتھا کو سمجھنے رمجھنے کو بہت بڑا چھتر بھی دمان ہے لیکھک نے بتایا ہے یادی آپ کو بھارت کے گرام پنچائتوں کے بارے میں پرتکش درسن کرنا ہے جنکاریاں حاصل کرنا ہے تو پہلے جو موجود ہے اسثانی ساسن پرانالی اس کا نام ہے گرام پنچائت اس کے بارے میں آپ کو جنکاریاں مل سکتی جو پہلے سے بھی دمان ہے یہاں تک آپ کو اس کا انسر ہو جائے گا آئیے نو نمبر دیکھتے ہیں دھرموں کے ڈشٹی سے بھارت کا کیا مہتو بتایا ہے لیکھک نے تو اس کا انسر میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے کرنا ہے بھارت میں دھرم کے واسطی قدبہ اس کے پرکرٹک بکاس اور اس کے اپریہائے چھوامائے کے روپ میں پرتکش پرچے مل سکتا ہے تو یہاں تک اس کا انسر ہو جائے گا جس میں لیکھک نے بھارت برامن یا ویدک دھرم کی بھومی بتایا ہے ٹھیک ہے اور بہت دھرم کی بھی یہ بھومی انہوں نے بتایا ہے تو اس طرح سے یہاں تک آپ کو کر لینا ہے دسوہ دیکھئے کیا ہے بھارت کس طرح عطید اور صدر بھویس کو جوڑتا ہے اسپشٹ کریں تو اس کا مطلب ہے بھارت کس طرح عطید مطلب ہوتا ہے پورانا اور صدر بھویس مطلب دور جو آنے والا بھویس ہے اس کو کیسے بھارت جوڑتا ہے تو اس کا انسر دیکھئے یہاں سے کرنا ہے آپ اپنے آپ کو سروت اتینت پراشین اور صدر بھویس کے بیچ کیا کر سکتے ہیں کھڑا پائیں گے تو یہ سارے لکھتے ہوئے آپ کو یہاں تک لکھنا ہے تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا آپ اس میں تھوڑا کارچھاٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں تک آپ کو لکھ لینا ہے اس کے بعد دیکھئے گیارہ نمبر کیا ہے میکس مولر نے سنسکرٹ کی کون سی بھی سستائیں اور مہت تو بتائے ہیں تو پہلے دیکھئے یہاں پر آپ کو پہلے یہاں پر سمجھئے میں آج یعنی میکس مولر کہتے ہیں میں ابھی آج کے بارتی یہ ساہیت کی چرچہ کرنا نہیں چاہوں گا بھارت کے بھارت کی اس اترک پراشین بھاسا کی چرچہ کرنا جس کا نام سنسکرٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ پوچھیں گے کہ سنسکرٹ میں ایسی کیا بات ہے تو جس کے کار ہم اس پر اتنا دھیان دے اتحاسک ڈشکون سے چلچہ کرتے ہیں بھاسا سے سنسکرٹ گال پرانہ ہے گریٹ بھاسا سے سنسکرٹ گال پرانہ ہے تو میکس مولر نے سنسکرٹ بتائی ہے پراشین بتائی ہے جو سنسکرٹ بhasا ہے گریٹ بھاسا سے بھی پرانہ یہ بھاسا حساء تو یہی تک آپ کو لکھنا ہے